اسلام علیکم میرے پہلے پہلے ویورز کیسے ہیں آپ سب آپ سب کو ہماری کے جنرے ویلکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان مرسیپی سپنج ٹک میں نہیں گے موسیقی دیویو ہے اس شویدار ہمیں گے سپنج کےگ ایک اور اس کے انگریز کو چھویں گے لیکن اس سے پہلے میں میں یہ چینل کو مس سبسکرائب کلیں بھیلیکس کو مز دوائیں میری ویڈیو پسند ہے تو اس کو تھمز اپ مس دیں اپنے فرنڈز اور فہنلی میں اس کو شیئر کریں جب سب سے پہلے ہم لیں گے ایک مول اور لنبائی میں لے لیں گ لے لیں گلائی میں مرزی میں بنانا ہے ان کے کے لیے لیں گیا آپ کے لیے مرض ہے سب سے پہلے میں ا pokemon غریف کروں گے、 اس لقی goes بالکبار گھنم اور اس کے اندر بھی میںplane افضل اچھا ترمیز گھریف کر دوں گے سب سے پہلے اہم سف یہی ہے، آپ اس اس ایسا اور as will سب گھریف کر سکتے ہیں اور weakened اس کو افضل گھریف کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے اس سے نہ گزنی بھٹی کیا لگے گا اور نہ ہی جلے گا اور بہت آسانی سے آپ اپنا کیک اس میں سے نکال سکتے ہیں اچھے سے گریز کرنے کے بعد یہ بہت اہم سٹرپ ہے اور اس کے بعد ہم دیں گے ایک بلینڈر جس آدمی میں اس کو بنا رہی ہوں بلینڈر میں بناؤں گی اس کیک کو اور بہت بلینڈر ہر میں ہوتا ہے لیکن پہلے میں بناتی تھی الیکٹر کے ساتھ میں نے بنایتا ہے الیکٹری بیٹر کے ساتھ تو آپ آدمی اس کو بلینڈر میں بناؤں گی اور بہت جڑپٹ بننے والا ہے سر سے پہلے ہم لیں گے دو ادت انڈے انڈوں کو اس میں یہ توڑ کے ڈال لیں گے اب میں اس میں نوں گی پیسی ہوئی ہنڈر گرام چینی کیونکہ میں نے پہلے ہی پیس لی تھی اب ہم ان دونوں گینڈر کو تین منٹ تک اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے تاکہ یہ جگجہ ہو جائے بلینڈ کرنے کے بعد جی اس کی شکل کچھ اس طرح ہے آپ دے سکتے ہیں لیکن ہم اس کو ڈال لیں گے بعد میں اب اپنا نسٹ اپ کرتے ہیں میں لوں گی ایک جد بول یہاں پہ اور ہم یہاں پہ میدے کو چھال لیں گے چھالنے کے لئے ہم چھننے یوز کریں گے میدے کو چھالنے سے اس میں ایڈ بھٹ جاتی ہے اور بہت اچھا اس کا ریزلٹ آتا ہے تین سو گناہ میرے پس ہاں پہ میدہ ہے اس کو اچھے سے چھال لیں گے اب میدے میں میں ڈالنے لگی ہوں ون ٹیبل سپون بیکنگ پوٹر بیکنگ سوڑا نہیں ڈالنا بیکنگ پوٹر ڈالنا ہے میں بلکت ہاں سے اس کی کانٹوٹی دیکھئے گا ورنہ یہ بہت زیادہ بھول جائے گا اور کھانا میں مزدار بھی نہیں لگے گا آپ کو دیکھئے اوپر مینشن ہے ون ٹیبل سپون بیکنگ میں سب سے اچھی بات ہے میئرمنٹ کی میئرمنٹ جتنی اپر خلٹ ہوگی آپ پر اتنا اچھا بنے گا اب میں اس میں ڈال لوں گی ایک ٹیبل سپون بنیلہ ایسنس ونیلہ ایسنس میں یہاں پر ون ٹیبل سپون ہی ڈالوں گی زیادہ ماہ ڈالیں گی ہوں کہ یہ انڈے کی جو ہوتی ہے تھوڑی سی بوس کو ہتم کرتی ہے ون ٹیبل سپون میں جلا گیا ہے ونیلہ ایسنس اب میں اس میں ڈالوں گی ون فورتھ کپ جو ہے میں اس میں ڈالوں گی ککنگ اویل ککنگ اویل ہی جو اس کرنا ہے اس گرہ پر گھیئی یوز نہیں کر سکتے آپ یہ دیکھئے گا یہ تینوں گیڈرنس اس میں چلے گئے ہیں بیکنگ پورٹر ونیلہ ایسنس اور اب اس میں ڈال رہے ہیں یہ دونوں چیزوں کا مکسٹر جو ہم نے بنایا تھا ایک کا اور شوگر کا دیکھیں میں اس کو کس طرح فولڈنگ کر رہی ہوں بس اس اس کے گیڈرنس کچھ اتنے اس کے گیڈرنس ہیں اوپر سے نیچے کی طرف ایسے ہم نے اسے گھوم آکے اور میں اس کو اسپیکٹرلا کے مدد سے کر رہی ہوں آپ کسی بھی چمل سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بلینڈر نہیں ہے تو آپ ہینڈ ڈیٹر جو ہوتا ہے ہاتھولا آپ اس کی مدد سے بھی اس کو اچھے طرح سے ہاں سے ہی چینی کے اور انڈے کو مکس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے تین منٹ تک کر لیں اب جو پس نیچے میں ہم کوئی لمس نہیں چھوڑیں گے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو آپس میں جگ جا کرنا ہے ان سب چیزوں کو مینس میں دوبارہ بتا دوں مینس میں میدہ یوز کیا ہے بیکن پورٹر یوز کیا ہے اور مینس میں یوز کیا ہے بنیلا ایسنس اور مینس میں یوز کیا ہے ون فورتھ کپ آئل اور یہ میں نے انڈے اور اس کا جو میں نے مکچر بنایا تھا چینی کا وہاں دیکھیں یہ کتنے اچھے طرح سے یہ مکس ہو چکا ہے اس کی چکل دیکھ رہی جی آپ کیسے یہ اگڈھان میں نیچے آ رہا ہے اور کس قدر یہ ٹھک ہے دیکھنا سب یہ آپ کو میں بلکل پرفیکٹ طریقے سے بتا رہی ہوں یہ دیکھئے سب سے چیئے بات ہے اس میں آپ نے گھٹلی بلکل نہیں رکھنی میں آپ کو دوبارہ اس کی دکھا رہی ہوں گھٹلے بلکل نہ ہو لمس لمس ہمیں اس میں بلکل بھی نہیں چاہیے یہ دیکھئے جی بہت ہی بسورت بہت ہی اچھی اس کی جو ہے شکل نکلی ہے اب ہم یہ سارا بیٹر ڈالیں گے ایک مولڈ میں جو ہم نے پہلے ہی گریز کر کے رکھا ہوا تھا سارا ہم سب پچھ اس کو مولڈ میں سارا میٹ کر لیں گے جی میں نے جب یہ سٹارٹ کیا تھا تو میں نے اپنے ایک دیشن کو جو میں ہر دفعہ جوس کرتی ہوں جتنی ریسیبیاں بنائی ہیں اگر چھنی نہیں ہے تو کوئی پریٹ سٹیل کی اٹھتے کر رکھیں تاکہ آپ پیندے کے ساتھ آپ کا مولڈ وہ لگے اس کو احتیاط سے لگ دوں گی تو اس سے دیزائننگ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم لگیں گے 45 منٹس کے لئے دیکھیں جی کتنا اچھا بیگ ہوا ہے آپ نے اس کو 45 منٹس ہی بیگ کرنا ہے بے شک ایک گھنٹہ لگ جائے لیکن کرنا ہے میڈیا مانچ پر اس کو ہم نے بیگ دیکھیں جی کتنی بیشن کا نکلی ہے کوئی بھی تکتپیک ہم ڈالیں گے اس کے اندر چھوڑی ڈال لیں دیکھیں جی بلکل بھی اس کے ساتھ لگا نہیں ہوا چپکا نہیں ہوگا چپکا ہوگا تو ہم اس کو اور تھوڑی دیر رکھتے تاکہ اندر سے پک جائے اب یہ بہت گناہ میں اس کو نکال دیں ہم لوگ تھوڑی دیر میں جی میں نے اس کا مولڈ ڈالیا ہے اب میں اس کو آپ کے سامنے نکالوں گی اس کو تھوڑا سا ٹیپ ٹیپ کریں گے اور جب دیکھیں بلکل بھی ساتھ لگا آج دیکھیں کتنی آسانے سے نکال آیا ہے بٹر پیپر اور اس سے گریسنگ کرنے کا سب سے فائدہ مند دیکھیں جی نیچے لگا بھی نہیں کتنا ہوسورت کرنے چی آیا ہے دیکھیں گا یہ اندر تک پک گیا ہوگا ہے لازمی نہیں کہ آپ اس کو اس طرح اون لپکائیں گے تو وہ آپ کی شکر نکلیں گے دیکھیں جی بہت سوڑا میں کٹنگ کر رہی ہوں اس کی اور آپ کو اس کے سوفٹنس بھی دکھائیں گے کتنا یہ سوفٹ ہے آئل سے اس کی کتنی سوفٹنس آئی ہے ابھی آپ دیکھئے گا یہ دیکھئے جی میں اس کو پورا پنچ کر رہی ہوں دیکھئے کتنا یہ سوفٹ ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فولو کریں انسٹراغرام پہ مجھے فولو کریں فیس بک پہ میڈے کے جنگ کے نام سے یہ میرا پیج ہے اور امید آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی بہت جڑپٹ اور بہت ہی کامی نیر سے بننے والی ہے بس آپ کو اس میں کانٹنٹی کا حیار رکھنا ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد کیجئے گا اور اسی ریسپی کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نگے بان اللہ حافظ مجھے گیا ہیں میصرف شکریہ شکریہ